گالیب کو پوری دنیا ایک بہترین سائر مانتی ہے لیکن آگرہ کی اتحاس کا راج کسور راجے کی معنی تو گالیب ایک گھٹیا سائر تھے دراصل راج کسور راجے کی کتاب یک ایسا اتحاس 29 دسمبر کو پرکاسیت ہوئی ہے اس کتاب میں راج کسور راجے نے سنتاون ادھیا لکھے ہیں جس میں ہر ادھیا پرانی اتحاس کو گلت ثابت کرتا ہے اتنا ہی نہیں راج کسور راجے نے مہاتمہ گاندھی کو بھی چریترین بتایا ہے یہ بہت بڑی برانتی ہے کہ سکھوں کے گلووں کو مسلمانوں نے قتل کیا ایسا نہیں تھا پہلا آروب جہانگیر پر لگایا جاتا ہے کہ اس نے گروہ ارجن دیو جی کا قتل کرایا لیکن گروہ ارجن دیو جی کا قتل جہانگیر نے نہیں کرایا تھا جہانگیر کے ہیں چندو سان نام کا ایک آدمی رہتا تھا اس نے جہانگیر کو بھڑکایا تھا گروہ کے خلاف تو جہانگیر نے گروہ کو قید کیا اور قید کرنے کے بعد چندو سان نے اس کو اپنے حوالے لے لیا اس کے بعد چندو سان نے گروہ پہ ترہ ترہ کے اتھیاچار کیے اتھیاچار ان سا پریسانوں کے گروہ نے کہا کہ میں تمہاری بات مان لوں گا تو مجھے ندی میں اسطان کرنا دو پھر وہ چندو سا گروہ کو راوی ندی میں اسطان کرانے کے لیے لے گیا گروہ نے ندی میں چھلنگ لگائی اور اس کے بعد وہ کبھی نہیں نکلے انہوں نے اپنا بلدان دے دیا تو اس میں یہ نہیں منا جا سکتا کہ جہانگیر نے یہ حتیہ کرائی اسی طرح کا ایک عارب اسی طرح کا ایک عارب اسی طرح کا ایک عارب پہ لگایا ہے کہ اس نے گروہ تیک بہدو جی کا قتل کر آیا اور انگیر میں گروہ تیک بہدو جی کا قتل نہیں کر آیا تھا دونوں کے میرے جب عطبید ہوئے تو اور انگیر نے ان کو قید کر کے اپنے دروار میں حجر کر آیا اور گروہ سے کہا کہ یا تو تم اسلام دھرم سوکار کر لو یا کوئی چمتکار دکھاؤ تو گروہ نے چمتکار دکھانے کے نام پر ایک کاغج پر کس لکھا اور بولے کہ میں نے یہ منتر لکھا ہے اس منتر کو میں اپنی گردن پر رکھتا ہوں تلوار چلائیے میرا کچھ نہیں بگڑا گیا تو اورنگ جیبن کے عادیس پر جلال الدین نامہ کے بیکتی نے گروہ کے گردن پر جہاں کاغج اکھا ہوا تھا پریہر کیا اور گروہ کی گردن کھٹکا لگ گر گئی تو یہ سارا چمتکار دکھا ہے جادو کے نام پر اور چمتکار کے نام پر ہوا اس طرح کی درگٹنہ ہوتی رہتی ہیں اورنگ جیب کوئی نہیں معلوم تھا کہ اس کا منتر کام نہیں کر گا اور گروہ کی موت ہوئی ہے جو کچھ کیا وہ اپنے لئے کیا ہندوٹ کے نام پر انہوں نے سنگرس کیا یہ کہنا بہت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کے یدوں میں بہممر اور گائے دونوں کی ہتیا ہوئی تھی جب سواجی نے سورت لوٹا تھا تو آگرے کا ایک بنیہ پچاس گھچروں پر اپنا سامان کپڑا لات کے سورت بیچنے گیا ہوا تھا ماں جب لوٹ ہوا تھا سواجی نے وہاں کی ساری جنتہ پر جرمانہ لگا دیا اس بنیہ پر بھی جرمانہ لگایا گیا وہ بنیہ بولا کہ میرا کپڑا بی بکا نہیں ہے اور میں کس طرح سے آپ کو نغت پیسہ دوں آپ یہ کپڑا لے لیجی تو سواجی جو کی قبل سونا چاہتے ہیں ہیرہ جبھارت کی لوٹ کر رہے تھے انہوں نے بنیہ کا دہنا ہاتھ کر دیا یہ گھور اتیشار تھا اس سے یہ صدد ہوتا ہے کہ سواجی جو کچھ کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے راشت کے لیے نہیں حالانکہ ابھی یہ کتاب تمام جگہوں پر بڑھ گئی ہے اور اس کا جگہ جگہ ویروض بھی چالو ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا اتحاس صحیح مانا جاتا ہے یا جو پرانا لکھا ہوا اتحاس ہے آگرہ سے ایٹی بھارت کے لیے میں افناشی ایسوال